اسلام علیکم اسلام علیکم کہ وہ اس کا لانگ مارچ کامیاب کرا دیں کیا کہا مریم نواز نے دیکھی پہلے اس نے زرداری صاحب کی منتے کی پھر نواز شریف کی منتے کی اور اب سپریم کورٹ کی منتے کر رہا ہے اتنے آنسو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو گیس سے نہیں آئے جتنے امران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں آپ کو اسلام آباد سے حکومت میں نکالا تھا نا پنی گالا سے تو نہیں نکالا پشاور میں گلفتاری کے در سے کیوں بیٹھے ہو جب مریم نواز مان سہرہ میں امران خان کو یہ چیلنج کر رہی تھی این اسی وقت امران خان بھی چار سدہ میں حکومت کو یہ اندیا دے رہے تھے کہ وہ چھے دن کے بعد تاریخ دیں گے اور اس بار تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے ناظرین محسوس یہ ہوتا ہے کہ امران خان اب احتجاج پر کام اور عدالت کے ذریعے یہ جنگ لڑنے پر زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے حقیقی آزادی مارچ میں جہاں حکومت کے طاقت کے استعمال کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہیں الیکشن ریفارمز اور ناب میں کی گئی جو ترمیم ہیں ان کو بھی غیر قانونی قرار دے کر اب وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہتے ہیں کیا وہ عدالت سے یہ گیرنٹی چاہتے ہیں کہ جب وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر آئیں تو رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کنٹیرنر نہ ہو نہ ہی آنسو گیس کے شل چلائے جائیں دوسری طرف وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بندوبس کرنے کی ذمہ داری گیارہ سیاسی جماعتوں نے انہیں سونپی ہے اب یہ آ کر دکھائیں انہیں پتا چل جائے گا دوسری طرف حکومت مشکل فیصلے کر کے اقتدار کی باغ دور سنبھالنے کے لئے تیار ہو چکی ہے ایسے میں عمران خان کا حکومت کو تسلیم نہ کر کے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا پلان کیا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے چھے دن کا الٹی میٹم تو ختم ہونے کو ہے لیکن عمران خان صاحب اب آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں ایسے میں کیا ہوگا کہ عدالت حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بیج بچاؤ کی راہ اس سے کوئی نکل پائے گی اسی پر میں بات کروں گی مجھے پاکستان تحریک انصاف کی رانوما اندلیب آباد صاحبہ جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ اندلیب صاحبہ اندلیب آباد صاحبہ دونوں طرف سے ایک بار پھر سے وہ ہی ہمیں جوش نظر آ رہا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے رانو سناولا صاحب ابھی ایک ٹی وی پر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ہم اس بار پہلے سے زیادہ حکمت عملی بنائیں گے آپ لوگوں کو روکنے کے لیے مطلب کہ ایسے لگ رہا ہے کہ چھ دنوں کی الٹی میٹم کا حکومت کے کوئی ان کو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے وہ سنجیدہ لے ہی نہیں رہے آپ لوگوں کے چھ دن کی الٹی میٹم کو وہ کہتے ہیں آپ کی بار آ کے تو دکھائیں پہلے سے زیادہ طاقت سے روکیں گے آپ لوگوں کو شکریہ شازیہ دیکھیں جب آپ آدھی مجرم ہو اور جس کو کہتے ہیں کونہ مش قاتل ہو اور آپ نے جرائم کی ایک ہسٹری ہو چوری قتل بربریت کی آپ کی ہسٹری ہو آپ نے سو بندے دن دہارے شوٹ کیے ہو عام شہری اور جس میں دو عورتیں سیدھے موہ آپ میں گولیاں دے کے مار دی ہوں تو پھر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو پچھلے دو دن پہلے جو اس عوام نے اور دنیا نے دیکھا یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا جس طرح انہوں نے بیاسی سال کی خواتین بہتر سال کی خواتین کو جس طرح گیٹ توڑ کے حراسہ کیا جس کو کہتے ہیں زخمی کیا جس کو کہتے ہیں بے جا حبس میں رکھا اس کا میں کہتی ہوں انسانیت کی ہسٹری میں شاید ہی آپ نے کبھی کوئی مقابلہ دیکھا ہو اور پھر فخر سے بیٹھ کے جو سب سے شرم کی بات ہے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس گیارہ جماعتوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ٹکا دو ان کو کیونکہ ہوا کیا کہ انہوں نے تیس سال حکمرانی ایسے کی سو بندوں کو گولیاں ماری پھر بھی کچھ نہیں ہوا سترہ بندے قتل کی رہنا سناولہ نے اپنی پارٹی کا بندہ گنوا رہا ہے نام آپ کے چینل پہ آکے کچھ نہیں ہوا تو اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ آئے ہیں یہ آکے اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں نیب بند کروا رہے ہیں اپنے سارے کیسز بند کروا رہے ہیں چلیں آپ تو سارے معاملات لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں آپ سے عدالت کو کس قسم کی گیارنٹی چاہیے کیسا تحفظ چاہیے آپ لوگوں کو پہلے بھی سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے پھر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں سپریم کورٹ نے کہا کہ پورا امنہ احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے سپریم کورٹ تو پہلے ہی یہ بات کر چکی ہے کہ آپ بھارے کو پورا امنہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے اب کس قسم کی آپ لوگ گیارنٹی مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے تو آپ لوگ گیارنٹی مانگ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا آپ لوگ بھی کوئی گیارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں گے یا گیارنٹی دیں گے کہ ہمارا احتجاج بلکل پور امن ہوگا ہم کوئی سڑکے بند نہیں کریں گے ہم ریڈ زون کو کروس نہیں کریں گے ہم کسی امارت پر حملہ نہیں کریں گے ہم عام شہریوں کی جو معمولات زندگی ہیں اس میں خلل نہیں ڈالیں گے کیا آپ لوگ بھی یہ ساری گیارنٹیاں دیں گے سپریم کورٹ کو شہزیہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے جب کہا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے انہوں نے اسی طرح ہمارے بندے مارتی ہیں ایک بچے کو اٹھا کے راوی کے پل سے نیچے گرا دیا وہ مر گیا اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بڑی عورتوں کو جو ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کیا جو میرے ساتھ کیا یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو آ چکا تھا تو ہم جا رہے ہیں کل کہ جی یہاں آپ آرڈر دیں کہ یہ بالکل اس قسم کی حرکت ہے دوبارہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری بیسک رائٹ ہے ہر بندے کی بیسک رائٹ ہوتی ہے یہ یہ کچھ ہم اور نہیں مانگ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بھی بات یہ نہیں سن رہے اور یہ اسی طرح کنٹینیو کریں گے تو پھر ہمیں گیارنٹی دیں ہم نے تو ہمیں شک آئے کہ ہم نے ہماری حکومت میں مکاو مارچ نہیں ہوا آیا نہیں بلاول کراچی سے کوئی ہم نے ایک چیز اس کو کہی ہو دس دن بارہ دن دھرنا دیا مولانا فضل الرحمن نے ایک دفعہ ہم نے کچھ کہا ہم نے نہ اور ہم نے کہا کہ جی ہم پور امن اتجاج کے لیے آئیں گے ہم بیٹھیں گے ہم وہی کریں گے جو ایک پور امن اتجاج کے لیے ضروری ہے دس دن وہ بیٹھے رہے ہم نے تو ان کو کھانا بھی دیا بارش ہو گئی رہنے کو بھی دیا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شہری ہیں اگر ہمارے شہری ہمارے ساتھ اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ کے آپ کیوں کٹا کرنے کے در پر ہیں چھے دن کے بعد آپ لوگوں نے بھی سٹراتیجی بنانی ہے چھے دن کے بعد اعلان کرنا ہے چھے دن کے بعد آپ لوگوں نے اسلامباد آجانا اور اس بار اسلامباد آنے کی کیا حکمت اعملی ہے کیا سپسیفک کوئی جگہ مانگی جائے گی حکومت سے یا سپریم کورٹ سے یا آپ لوگوں کی ایک وہ آپ لوگوں کا پلان ہے کیا آپ لوگوں نے ڈی چوک جا کے بیٹھنا ہے نمبر ون پہلے ہم سپریم کورٹ کی جو ہماری بیسک حقوق ہے جس کی پامالی انہوں نے کی ہے ان اس بردبریت والی حکومت کو ہم اکاؤنٹبل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آئین نے کہا ہے اس کے تحت آپ ہمیں مری رائٹ دیں اگر سپریم کورٹ ہمیں یہ رائٹ دیتی ہے تو پھر ہم بالکل تیار ہیں اگر انہوں نے بیریز نہ رکھے تو ساری دنیا اس وقت جس خصے میں بیٹھی ہوئی ہے جس کہر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈیفنیٹلی آئے گی لیکن ابھی تو آپ لوگوں کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ لڑنے کے لیے آپ لوگ ہر قسم کے تشدد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحب آب آج کہہ رہی تھی کہ ہم تو کفن پہن کے آئیں گے آپ کی بار ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے آپ کی بار دیکھ لیں گے ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے تو ظاہر ہے آپ نے ایک رائے مانگی آپ لوگوں نے ایک تحفظ مانگا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی کیونکہ پہلی مارچ لانگ مارچ کو واپس بھیجنے کی تو آپ لوگ ایک ہی ریزن بتاتے ہیں کہ یہاں پہ خون خراب ہو سکتا تھا لوگ مر سکتے تھے کیونکہ آپ لوگوں کے جو کارکون ہیں ان میں غصہ بہت تھا لیکن اب کی بار آپ لوگ ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہم کفن پہن کی آئیں گے کہ آپ ان چیزوں کو مدنظر نہیں رکھیں گے آپ لوگ دیکھیں میں نے کہا سٹیپ بائی سٹیپ ہے پہلے سپریم کورٹ کو آرڈر انشاءاللہ اوبیسلی وہ ہماری رائٹس ہیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آئے گا دوسرا ہم پھر اپنی پوری تیاری کر کے آئیں گے اس دفعہ ہم نے جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس میں ملٹپل ایونیوز اور ملٹپل طریقوں پہ ہم نے غور کیا ہوئے اور وہ اس طرح کا ہوگا کہ یہ روک نہیں سکیں گے تیسرا ہم وہ ایریا چوز کریں گے جو سپریم کورٹ ڈیفائن کرے گی اگر ایکسپریس ہائیوے ہے یا ریڈ زون سے باہر ہے ہم وہاں رکھے گے کیونکہ ہمارا اتجاج ریکارڈ کرانا اور وہاں بتانا کہ ساری پاکستان اس میں شامل ہے وہ مقصد ہے سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایج نائن میں اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن عمران خان صاحب کنٹیلر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کارکونوں کو میسیج دے رہے تھے کہ نہیں آپ لوگ ڈی چوک پہنچے تو مانی تو آپ لوگ انہیں بھی نہیں تھی سپریم کورٹ کی لیکن آپ نے نہیں نہیں یہ بلکل نہیں جس جنہ ایونیو پہ وہ داخل ہوئے ریڈ زون میں نہیں آئے وہ انہوں نے وہیں دھرنے کا پوسپونمنٹ کا اعلان کر دیا اگر ان کو سپریم کورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر آ جاتے ڈی چوک پہ انہوں نے نہیں کیا یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی آئین ہے اور یہ حقوق ہے کہ لیبرٹی چوک میں بوڑے بچے والدین بہن بھائی بیٹھے ہوئے ان پہ آپ شیلنگ کر دیں ان کے اوپر وہ گیس آپ ڈالیں وہ گیس پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی بٹ آپ کا میاں ہمارے ساتھ تھا جس قسم کی وہ گیس تھی آج تیسرا دن ہو گیا ہے ہم سارے جو ہیں ہلنے جلنے جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر سارا وہ ایک ذہنی جو گھسی ہوئی ہے گیس ابھی تک وہ نکل نہیں سکی لیکن ہم نے کیا کہا ہے بلکل ہم نے کہا ہے کہ ہم نہ رکیں گے نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے اور ہم لگے رہیں گے جب تک ہم بیریئرز پار کر کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہاں پہنچے نہ اچھا ایک اور چیز اس کی آپ تصدیق کریں یا تردید کریں خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ یہ بھی آپ کے پلان کا حصہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آپ کی بار احتجاج نہیں کرنے دیا گیا روکا گیا تو آپ ملکیں جو مین شہر ہیں لاہور کراچی اسلامباد پشاور یہاں کی جو مین سڑکیں ان کو چوک کر دیں گے لوگوں کو بٹھا دیں گے تاکہ اس حکومت کا جو کام ہے وہ نہ چل سکے لوگوں کی زندگیوں میں خلل پڑے اس حکومت پر پریشر بڑے تو یہ کچھ فیصلے کریں جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں کیا یہ درست ہے دیکھیں یہ اس کی نوبت نہیں آنی شاہیے ہمیں یہ امید ہے کہ نوبت نہیں آئے گی لیکن یہ پلین کا حصہ ہے لیکن کیا یہ پلین کا تو حصہ ہے نہیں فیلحال فیلحال یہ نہیں پر اپشن ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اپشن اپنائی جائے فیلحال جو اپشن ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں لیگلی ہم جا رہے ہیں سارے کورٹس میں اور پولٹیکلی ہم اپنی فائٹ جو ہے وہ پنجاب کی گراؤن میں بھی اور سینٹر کی گراؤن میں بھی بلکل استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ ان کے قاتل ازائم ان کے مجرم ازائم اور ان کے بربریت کے ازائم ان کو مو گی کھانی پڑے گی فوری الیکشنز کا تو اندلیب صاحبہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ای وی ایم کو لے کر جو آپ لوگوں میں ایک جوش تھا جذبہ تھا آپ لوگوں کو یقین تھا کہ اب کی بار جو ملک میں انتخابات ہوں گے وہ صاف ہوں گے شفاف ہوں گے پھر اوورسیز کی ووٹنگ رائٹس کو لے کر بھی تھا کہ اس بار اوورسیز کو بھی ووٹنگ کا کمیل ہو اور آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا بھی بڑا کانفیڈنس ہے کہ نووے لاکھ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ تو آپ لوگوں کی جیب میں ہیں تو اب یہ حکومت تو یہ سب کچھ ختم کر چکی ہے پھر بھی آپ فوری الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں ای وی ایم کے بغیر اور اوورسیز کو رائٹس دے لائے بغیر دیکھیں جب ایک جس کو کہتے ہیں نا الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی پھر ان باقی چیزوں پر نیگوسیشن ہوگی ہنڈرڈ پرسینٹ اور ہم آپ نوے لاکھ اوورسیز کی بات کر رہی ہیں نا ہر گھر میں ایک اوورسیز ہیں میرے گھر میں دو ہیں آپ کے گھر میں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہ نوے لاکھ کو آپ ملٹیپلائے کریں دس بارہ سے اب جو جو جس گھر میں ڈیوائیڈ تھی نا کچھ ووٹ ادھر تھے کچھ ووٹ ادھر تھے وہ سارے کے سارے ووٹ ان کے خلاف پڑیں گے اوورسیز ہنڈرڈ پسینٹ ہم ووٹنگ انشور کرائیں گے اور اس کے علاوہ جن جن گھروں میں اوورسیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنوما بابا صاحبہ میرے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سوکھ کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لگ نون کے رہنوما صاحبی گورنر پنجاب محمد رفیق رجوانہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب سر یہ برتائیے گا آپ گورنر رہ چکے ہیں اس وقت جو پنجاب میں حکومت کا حال ہے کوئی اس حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن جو منحرف لوگ تھے ان کو ڈی سیڈ کر چکا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ منحرف لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تو کیا آئینی اور قانونی طور پر اس حکومت کا کوئی جواز بنتا ہے سر جس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں وہ جواز تھا تو حکومت بنی ہے یہ اور بات ہے کہ جو آئینی بیٹھ رہے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے بسہ دے ترام اپنا آئینی رول میرا خیال ہے جس کام کے لیے ان کو یہ عدہ منصف سوپا گیا تھا اس کے حساب سے نہیں چل رہے وہاں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے لیکن سیاست اپنی اپنی پارٹی کی ہوتی ہے آئینی ہوتے میں رہتے ہوئے آدمی کو ہر آدمی کو کوئی بھی ہو سائبر رائے کو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے اپنا کام پورا کرنا چاہیے پنجاب میں حکومت چل رہی ہے رکاوتے ہیں ان رکاوتوں کے بارے میں کچھ چل رہے ہیں انشاءاللہ رکاوتے عبور ہو جائیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے حمزہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ابھی بھی ووٹ زیادہ ہیں جو ابھی تک آپ لوگ مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے تو دوبارہ ووٹ لینے میں کیا رکاوت ہے پھر اناؤنس کر رہے ہیں اور ووٹنگ ڈیٹ ہونی چاہیے اس دن ووٹ لے کے تو سب کے سامنے بتائیں جی آئینی قانونی طور پر میں ہی وزیرالہ پنجاب ہوں اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی اگر ایس پر اختلاف کہے کہ آپ کے ووٹ کم ہے بس آپ دوبارہ ووٹ لیں وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے گورنر تو کوئی مقرر ہونے نہیں دیتے انشاءاللہ ہم کابیجہ نے فیصلہ کیا ہے گورنر مقرر ہو جائیں اب اس پر شور بچے گا جی ایک گورنر ہے وہ موجود ہے دوسرا کیسے ہو گیا اس پر بیس میں نہیں جاتا اس پر آئینی امور سب کچھ ہے بات یہ تو وہ پھر گورنر صاحب جو موجود ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مائی اوپینین چیپ منسٹر دوزنٹ ہاب دی کونفیڈنٹس آف دی مجورٹی آف دی ایم پی ایز تو آئی کال اپون ہم کہ وہ اپنے جو ہے نا ووٹ آف کونفیڈنٹس کے لیے جلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں جیسے عمران خان صاحب نے لیا تھا یوسو رضا گلانی صاحب کے سینٹ کے روپن منتقل ہونے پاس ٹھیک ہے جی سڑکوں کے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جو مصران آپ نے فٹوال کھیلنی ہے تو ڈراؤن میں کھیلیں گے نا آپ نے آئینی کام کرنی ہے کہ اندر رہیں گے آپ نے جمہوریت کی بات کرنی ہے پارلیمنٹ سے تم بھاگ گئے پارلیمنٹ سے حصیفہ دے گئے عوام کی مرضی سے منتقل ہو گئے عوام کی مزید خلاف عصیفہ دے دیا عوام تک رجوع نہیں کیا چن ہی اپنے الیپٹریٹ سے کہ ہم چلے جائیں ہم عصیفہ دے دیں آپ خوش رہیں گے آپ اتمنان کریں گے بس ایک وہ کاغذ کا پرزہ تھا بقول ان کے سادش تھی وہ بات ہو گئی پرانی ہو گئی چلو آگے چلے اس وقت ملک کو پرائیڈٹائز کرنا چاہیے ملک جسی کے نامیس سکیویشن سے گزر آیا ہے اب یہ الزام مورد یہ الزام تو میں ٹھریا جا رہا نہیں چار چھے ہفتوں کی حکومت چار پونے چار سال جو کچھ ہوا میں اس تو کوئی گفت کو نہیں کرتا عوام صاحب سے بہتر جج باقی رہی بات میری نظر میں سرم اب نہیں سمجھتے ہیں مورد الزام مسلم لیگ نون کوئی زیادہ ٹھہرایا جا رہا ہے باقی جماعتوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس وقت سب ملبہ نون لیگ پر ڈال رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ تو ذاتی ایک مخاصمت کی حد تک ذاتی دشمنی کے حد تک چلے گئے ٹھیک ہے نا جی اب میں ایک بات کرتا ہوں بڑی سیمپل سی عمران خان صاحب جب وزیراعظہ بنے انہوں نے کہا میں چوڑوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اچھا جی اب سیاسی پارٹی ہے آپ کی نظر میں چوڑ ہیں ٹھیک ہے جی وہ اپنے دفاع کر رہے ہیں میں کچھ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں تو آئے ہیں عوام کے تو بوٹ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے نا جب عوام کے بوٹ لے کر اسمبلی میں آئے ہیں جب تک ان کو انسیٹ نہیں کیا جاتا جب تک ان کو پارلیمان سے آئینی اور قانونی طریقے سے اُڈانہ کاسا نکالا نہیں جاتا تو یہ جماعتوں میں مل کر بیٹھ کر اتفاق ہوتا ہے ہندوستان میں پارلیمنٹ کے اندر کئی لوگ انجن پر مقدمات ہیں مگر وہ اپنی پارلیمنٹ کو ملک کو ایک سلیکے سے چلاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ پھلاں چھو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرتے نمبر ون نمبر دو عدالتوں میں مقدمہ چل رہے تھے اور وزیراعظم صاحب اس وقت کے تقریر کرتے تھے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو وزیراعظم صاحب کو انہوں نے آج بھی کہا ہے انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ سب کے چہرے یاد ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا پروسیکیوٹر کا کام ہے مقدمہ درج ہو جب عدالت میں چلا جائے تو وہاں وزیراعظم مقدمہ کی پیاری بھی نہیں کرتا پروسیکیوٹر کرتا مطلب ہے کہ ایک منصر پر بیٹھا کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو کم اس کا رول موڈل ہونا چاہیے اگر رول موڈل نہیں تو موڈل ہونا چاہیے یہ تو نا لوگ سوچیں کہ یہ ہمارا وزیراعظم ہے بھئی ہمارا وزیراعظم ہے صفاتی سطح پر یہ کیا کر رہا ہے ملک کے اندر کیا کر رہا ہے ملک کے اندر کوئی انتشار پھلا رہا ہے ملک کوئی تعمیر کر رہا ہے ملک کی کوئی ترقی کی صلاح دے رہا ہے یہ ایک ہی بات پر کر رہا ہے دوسری بات تو ہے بڑی مقتصرس کی بات ہے پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ٹھیک ہے جی مسلم کہے جی کہ پاکستان میرے اور وہی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر سیاسی جماعت کا لیڈر کہتا ہے بائس کروڑ عوام میرے ساتھ ہے اس کو ملٹی پلائی کریں تو پاکستان کی عوالی کو دو تین عرب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نجی ہر پارٹی نے پرپورشنیٹلی اپنی اپنی نمائندگی کرنی ہوتی ہے جتنے پرسنٹ پر ووٹ لے کر آتے ہیں ستر فیصد ووٹ لے جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی وہ حق کے نمائندگی ادا کر دے ہیں ٹیس بھی ساتھ والے سڑک پر کھڑے ہیں چوکوں پر کھڑے ہیں اپنے اتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بار ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں سر کہ مجید کا برا حال ہے مجید کو سنبھالنا مشکل ہے ظاہر ہے بہت چیلنجز ہیں یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ دو چار چھ مہینوں میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا ابھی جو تیس روپہ لیٹر پیٹرل آپ مہنگا ہوا ہے اب لوگوں کے سامنے جو اس وقت چہرے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے زیادہ نمائی چہرے ہیں آپ دیکھیں نا پاکسن پیپلز پارٹی کے پاس تو وہ وزارتیں نہیں ہے وزارت خزانہ آپ لوگوں کے پاس ہے داخلہ آپ کے پاس ہے قانون آپ کے پاس ہے لوگوں کے سامنے تو چہرے آپ لوگ کے اور اوپر سے نون لیگ میں بھی یہ ڈیویزن ہے ایک دھڑا کہتے ہیں کہ اندخابات اناؤنس ہو جانے چاہیے دوسرا کہتے ہیں حکومت ہے فیصلہ جب اتحادی کر لیے تو اس پر عمل ہوتا ہے نون لیگ فیصلہ تو منوپلی نہیں ہے نون لیگ کے جو ہم سوچے اور وہی چلے نمبر وان نمبر دو کیبنٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وزیر داخلہ اپنی نمائندگی ہے جماعت کی وزارت داخلہ ہمارے حصے میں آئی اور وزارت دوسری پارٹیوں بھی حصے میں موقع ریپریشن سے آئی ہے فیصلہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے مدیر اعظم صاحب تمام اعتماد میں لے کے آن بورڈ لے کے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے ایک ایسی سٹیج پر یاد میں اعتماد ہوا جہاں پہ اگر ہم سیاسی مفاد کو سوچتے تو شاید اس سے آگے ہم کہتے ہیں کہ ہم مصابیت اوڑ کے دوبارہ الیکشن کرتے ہیں وہ بھی میرا یعنی کہ مسلم لیگ نون کہتا ہے نا فیصلہ نہیں سب کی تحادی جماعتوں کا فیصلہ ہوا لیکن مسلم لیگ نون کے اندر یہ فیصلہ تو ہوا تھا جو خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا تھا بعد میں ہم نے بدلا کہ دو چار دن میں ہم تحلیل کرنا اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے اس کے بعد جب اختلاف رائے سن کے اس کے بعد کنسنسز کلیکٹیو ونسٹر پر جب ہو جاتا ہے تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر بندے پر قابل پابندی ہوتا ہے یہ تو ایک جماعت کا ہوا جب تمام جماعتیں جو نمائنگی کہہ دیئے ہیں وہ بیٹھ کے جب فیصلہ کرتی ہیں جب انہوں نے فیصلہ کیا الیکشن آئینی مدد حکومت کی پوری کر کے پھر ہوگا تو پھر ایک چوائس تھی کہ پاکستان کو اسی طرح دوبتہ چھوڑ دیں اور اس چیز کا الزام اپنے اوپر نہ لیں کہ تیل کی کپتے بڑھ کی فلا ہو گیا تو اس اتحادیوں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا نہیں یہ پاکستان کو اس دوبتی ہوئی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سیاسی بابات کو ایک طرف رکھ لیں ہمارے پاس جتنا ٹائم ہم محنت کریں گے خدا نخصہ کوئی ایسی بات رجوانا صاحب آپ سینئر سیاستدان تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ جو لانگ مارچ جس طرح شروع ہوا پھر حکومت نے روکنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے اب عمران خان دوبارہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمن بھی آئے تھے وہاں چودہ دن آ کر بیٹھے تھے پھر اس حکومت نے نہیں روکا پیپلز پارٹی نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا اسلام آباد آئے جلسہ کیا واپس چلے جائے اس حکومت نے نہیں روکا اگر وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں جو ان کا آئینی یہ حق ہے ان کا جمہوری حق ہے ہر ایک کا ایسے پی ٹی آئی کا نہیں ہے نون لیگ کا بھی ہے پیپلز پارٹی کا سب کا ہے تو آپ نے سمجھ دے کہ روکنے کا طریقہ غلط تھا اس طرح نہیں روکنا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے مارچ شروع کرنے سے پہلے دمکییں دی گئیں یہ ایک مکتوس وزیر اعظم اور دوسرے صاحبان کہتے تھے خاصتہ وہ کہتے تھے خونی مارچ ہوگا ہم دیکھیں گے اور پھر کہتے تھے ہم وہاں بیٹھیں گے اور تاریخ لیے الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں جائیں گے تو حکومت نے اپنے پری کارشنری بیئر لینے ہوتے ہیں اور کوئی بھی حکومت انہوں نے عوام کے مال و جان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور پھر چلو درمیان میں سپریم کورٹ یہ کیسا مال و جان کا تحفظ ہوا کہ پولیس والے تو لوگوں کی گاڑیاں اتنی توڑی اتنی گاڑیاں توڑی یہ کیسے جان و مال کے تحفظ کر رہے تھے یہ دیکھیں نا جان و مال کا تحفظ اور بھی تو دیکھیں نا کہ بیدو یری میں جو کچھ ہوا جو بھی وہ دیکھیں میں نہ جلوس کرنے والوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ میں ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں جب موم منٹ ایڈٹی ہو نا اس پر موم منٹ ایڈٹی ہو نا اس پر موم منٹ ایڈٹی ہو نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی باتوں کو کنٹرول کر سکیں اور پھر وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو ایک انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا اس پر پھر جاتی ہے اس کو ہم اپریشیئٹ میں تو اپریشیئٹ نہیں کر رہا میں تو جن لوگوں کے ساتھ خدا نگاز ایسی بات ہوئی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مارچ میں بچوں کو بھی لے آئے ہیں خواتین کو بھی لے آئیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کوئی بھی جماعت ہوگی بچوں کو لانے کا کیا تک ہے کیونکہ جب موم ہو تو موم منٹیلٹی ہوتی ہے موم کی ایک سوچ تو اس کو آپ کہیں کہ یہ ہر طرف سے بڑی آئیڈن سیچویشن یہ جب اتنے بڑے جلوس ہوں یا اتنے حالات خراب ہو تو اس پہ کوئی اونٹ نیچ ہو جاتی جس پہ بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے پیٹی آئی کے کوئی کارکن بیچارے شہید ہوئے ہیں یا وہ بیچارے ان کے لیے مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے کئیوں کو لقصان بات ہو یہ جلسے جلوسوں میں اللہ رحم کرے ہوتا ہے تو کوئی کورسنری بھئیے لینے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چوائس تھی اور اب بھی ہے پیٹی آئی کے پاس بڑی سمپل سی بات ہے کوئی بندہ کہ ان کو سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اور یہ محصر طریقے سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی شنکت کی تار عطا آج نیپ کے چیئرمین کی تقرر ہی ہے آج کل یہ انتخابی اصلاحات ہیں اوورسیز کا ایشو ہے ہمارا سرمایہ ہے تو اس کو مل کے بیٹھ کے کرتے ملک کی خاطر بیٹھ کے اپنی اقتدار کے جانے کے سڑکوں پر آئے ہائے نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصنون کے رانوما صاحبی گورنر پنجاب محمد رفیق رجوانہ صاحب میرے ساتھ ہے مجھے بریک لینی ناظرین واپس آتنگ وقت کے بعد مریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہہ دیں ناظرین حکومت پاکستان اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان صلح صفائی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کا تیسرا مرلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مذاکرات افغان طالبان کی سالسی میں افغانستان میں ہی ہو رہے ہیں تازہ ترین مرلے میں حکومت چاہتی ہے کہ جنگ بندی میں توصیح ہو جائے جس کی جو میاد ہے یہ کل ختم ہو رہی ہے جبکہ پاکستانی طالبان نے تین سینئر ساتھیوں سمیت سو طالبان قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رکھا ہے اس سے پہلے یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹیرہ اسماعیل خان باجوڑ سوات قیبر اور دیر سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کے تیس قیدیوں کو رہا کیا ہے لیکن حکومت پاکستان نے ان قیدیوں کی رہائی کا بازابطہ اعلان نہیں کیا پاکستان کے سرکاری وفت میں محسود قبیلے اور مالکن ڈویجن کے مختلف قبائل کے رہنما شامل ہیں دوسری طرف گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین ہونے والے مذاکرات کو دنیا کامیاب ہوتے وے نہیں دیکھ رہی ہے رپورٹ میں ٹی ٹی پی کے افغان طالبان کے ساتھ روابط کا بھی ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ٹی ٹی پی نے افغانستان میں دہشتگرد تنظیموں سے اپنے تعلقات مزید مضبوط کا رکھے ہیں ناظرین پاکستان اور کل ادم تنظیم کے درمیان مذاکرات کا پہلا محلہ یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا لیکن کل ادم تنظیم نے اپنے معاہدے میں کیے گئے وعد پورے نہیں کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کئی بار جنگ بندی ختم کر کے پاکستانی فورسز پر حملے کیے پاکستان انسٹیوٹ آف پیس سٹڈیز کے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس سال کل ادم تنظیم نے پاکستان پر تقریباً چھالیس حملے کیے جس میں اناسی افراد جام بھاک ہوئے ٹی ٹی پی کے مطالبات کی بات کی جائے تو پاکستانی طالبان یہ چاہتے ہیں کہ سابقہ قبائلی علاقوں سے سیکیورٹی فورسز کی واپسی ہو ان کے ساتھی قیدیوں کو رہا کر کے جو مقدمات ہیں ان کو وی واپس لیا جائے اور اسلامی شرعی قانون کا نفاظ کیا جائے ذرائع کے مطابق حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان قیدیوں کی رہائی میں تو پیشرفت ہوئی ہے لیکن شرعی قوانین کے نفاظ اور قبائلی علاقوں سے فوج کے انخلاع میں ابھی بھی ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایک طرف پاکستانی سیکیورٹی فورسز اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے دہشتگرد نیٹورک کی کمر توڑ چکے ہیں اور اب ان کی طرف سے کاروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں تو پھر کیوں ان کے مطالبات کو ساتھ ساتھ مانا بھی جا رہا ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان من طالبان کے ساتھ مذاکرات پر دہشتگردی میں جانبھاک ہونے والوں کے لوہہ کی یہ احتجاج کرتے رہے ہیں ماضی میں کم و بیش دس بار ٹی ٹی پی سے امن کے لیے مذاکرات ہوئے اور ہمیشہ ہی ناکام رہے اور اگر اس بار بھی یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کل ادم تنظیم سے نمٹے کے لیے پاکستانی حکومت اور افغان طالبان کے پاس پھر آپشن کیا ہوں گے میں بات کروں گی سابق سفیر برائے افغانستان رسلم شاہ میں عمد صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رسلم شاہ صاحب آپ کا رسلم شاہ صاحب ابھی اقوام متحدہ کی جس رپورٹ کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا دنیا کیوں ان مذاکرات کو ناکام دیکھ رہی ہے پہلے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے کامیاب نہیں ہوئے ابھی بھی جو شرائط ہیں ایسی طالبان کی شرائط ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے لیے ماننا مشکل ہے نہیں مانی جا سکیں وہ بات یہ کہے بھی چکے ہیں کہ ہم یہ شرائط نہیں مان سکتے دنیا کیوں ان کو ناکام دیکھ رہی ہے سلامتی کانسل کی جو رپورٹ ہے وہ ذرا غلط مفروضوں پر مبنی ہے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ ان سے کچھ مختلف گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ اس وقت تحریک تالبان اپنی آخری ایک یہ دو آر ڈائی والی کیپیت میں ہے یا تو وہ ختم ہو جائے گی اور یا پھر وہ مزید ہوسٹرائل ہو جائے گی اور کچھ آئندہ کچھ ہفتوں میں وہ مزید حملے کر سکی گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر شدید دباؤ ہے افغان تالبان کا افغان تالبان ان کو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے صاحب کہہ دیا ہے کہ آپ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اور ہم اس کی اجازت دیں گے یہ تو ایک حقیقت ہے دوسری گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا میں اب ان کی پالوینگ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی مصیبت میں پھنسی بھی ہیں ان کے لئے اب یہ وہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ تاریخ طالبان کے اجیٹیشن میں ان کا ساتھ دیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری اپنی جو آزادی ہے جو ہماری پروگرس پروسپیریٹی ہے جو ہماری سٹیبیلیٹی ہے اس پہ وہ آئیں چاہے گی اور اس سے ہمیں پائدہ کچھ نہیں ہوگا تاریخ طالبان ایک لوزنگ بیٹل لڑ رہی ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے یہ دو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے ترمیان رہتے بھی بھی تو ہے نا کہ چھالیس بار حملے کر چکے ہیں اس سال یہ آفغان طالبان کی گیرنٹی کے باوجود وہ بیچ میں سالس ہیں اور افغان طالبان آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو پھر ایسے ڈائیلوکس کا کیا فائدہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا یا افغان حسان کی حکومت کا باورڈر ایریا پہ کوئی مصر کنٹرول ابھی نہیں ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں ان کی پولیس دس انٹیگریٹ ہو چکی ہے ان کی فوج ختم ہو چکی ہے نئی پولیس ابھی تک بنی نہیں نئے فوج بنی ہے اس لیے جو باورڈر ایریا کا کنٹرول ہے وہ انہوں نے اپنے والنٹیرز کے ہاتھ میں دے دیا ہے ان کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ وہ قانون کو سمجھتے ہیں نہ وہ لاک کو انفورس کر سکتے ہیں یہ جو ویکیوم ہے اس سے تحریک تالیبان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حملے کرتے رہے ہیں جیسے ہی افغان حکومت کی ریٹ ہو جائے گی ان کے لیے کوئی سیف باقی نہیں رہے گا پھر ان کے لیے یا تو دو رستے ہیں یا تو وہ آ کر سرنڈر کریں اور یہ افغان حکومت میں اپنی مستقیل سکونت اخیار کریں لیکن تالیبان حکومت کے پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اور کوئی ایسے کاروائی نہ کریں جس سے کہ ان کو کہا جا سکیں کہ افغان حکومت سے نکل جائے اس کی وجہ کیوں ہے افغان حکومت میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے رستم شاہ صاحب بات ہیں وہ تو جو عوام کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹی بلیٹی ہے ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ہو چکے ہیں ان کا ہمیں ساتھ کیا جائے اور اس کے لیے ان کو سپورٹ حاصل ہے سارے ٹرائبل ایریا کی ساؤت برستان تک سب لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو لوگ ڈسپیر کرائے گئے جن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں تسلی کرائی جائے ان کے بارے میں بتائے جائے کہ وہ کہاں پر ہیں آیا وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کہتے ہے جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے ملٹری آپریشن میں گاؤں کے گاؤں اجار دیے گئے دکان وغیرہ کاروبار ختم ہو گیا تو ان کو کمپنزیشن دی جائے بہت بہت شکریہ شاہ محمد صاحب میرے ساتھ ناظر پروگرام کا ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھے گا مجھے